وزیر آئی ٹی وصندت کے ٹی آر نے کہا کہ تلنگانہ آئی ٹی سیکٹر میں تیجی سے ترخی کے دکر رہا ہیں ایوان اسمبلی میں وقف سوالات کے دوران بی آر ایس ایم ایل ایس کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر کے ٹی آر نے کہا کہ گڑگاؤں جو کہ آئی ٹی کا مرکز ہیں بدخسمتی سے گڑھ بڑھ کا شکار ہے شمال مشرقی ریاستوں خاص طور پر میزورم میں گڑھ بڑھ حالات خراب ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کمپنیاں اپنے یونٹس خائم کرنے تلنگانہ آ رہی ہیں کیونکہ یہاں چیف منسٹر کی خابل خیادت میں ایک مستقم حکومت ہے دو ہزار چودہ کے دوران تلنگانے میں آئی ٹی کے برامدات ستاون کروڑ دو لاکھ اٹھاون لاکھ تھے اور یہ دو ہزار بائیس تیئیس میں بڑھ کر دو کرو اکتالیس لاکھ دو سو پچھتر کرو ہو گئے ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ اس طرح جب تلنگانہ کی تشکیل ہوئی تو آئی ٹی کے شعبے میں تین کروڑ تیس لاکھ تین سو چھ آنوے افراد کو براہ راست ملازمت حاصل ہوئی اور یہ بڑھ کر نو کروڑ پانچ لاکھ سات سو پندرہ ہو گئی ہے آئی ٹی برامدات میں اضافے کے بارے میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کیچندر شیغراؤ کی خابل خیادت کی وجہ سے ریاست تیزی سے ترخی کر رہی ہے انیس سو سینتیس اور دوہزار چودہ کے درمیان آئی ٹی کے برامدات چھپن کروڑ روپیے تھے تاہم صرف گزشتہ سال برامدات ستاون کروڑ سات سو سات روپیے تک پہنچ گئی ہیں انہوں نے بزید کہا کہ آئی ٹی کا شعبہ بھی دوسرے درجے کی شہروں تک پھیل رہا ہے ٹیک ملازمتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جبکہ دوہزار بائیس اور اکیس کے دوران ملک میں اس شعبے میں چار لاکھ پچاس ہزار نئی ملازمتیں پیدا ہوئی ہیدرباد تہنتیس فیصد ملازمتوں کے ساتھ بینگلرو سے آگے ہیں صرف ایرستہ ہیدرباد کے کوکا پیٹ میں سو کروڑ روپیے فی اکڑ کے ریکارٹ قیمت کے ساتھ زمینوں کی نلامی کا حبالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کسی آر کی مصحکم حکومت اور قابل خیادت کی وجہ سے حاصل ہونے والی پیشفت کا نتیجہ ہے موسیقی